اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم بین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ونانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد ازانِ گرامی آزاداری کے حوالے سے آج کچھ گفتگو کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بہائیں انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں آپ کی آزاداری یہ امامِ حسین ان پر گریہ اور احوزاری آپ کی ان عبادات کو پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے آزاداری کے حوالے سے افراد کے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات اور سوالات اُبھرتے رہتے ہیں جب جب ازاداری کا موقع آتا ہے ہمارے معاشرے میں عوام کی مختلف انداز سے ان کے ذہنوں میں سوالات کو اُبھارا بھی جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں ویسے بھی سوالات موجود ہوتے ہیں مثلا بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں کہ آخری ازاداری ہے کیوں اور ازاداری میں ہونے والا گریہ اس کے کیا معنی ہے آئے یہ دین کا حصہ بھی ہے یا نہیں ہے آئے اسلام میں اور سیرتِ آئمے میں گریہ و ازاری اور ازاداری کی روایات اور احادیث موجود ہیں کیا وجہ ہے کہ اسلام میں جب ہم آئمہ کی روایات اور احادیث کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اتنی زیادہ تعقید آئی کہ ایک آسو اگر آگ سے غمِ حسین میں نکل جائے تو جنت اس کے لیے واجب قرار دے دی جاتی ہے آیا اس گریہ کا ان ازاداری کا کوئی مقصد ہے کوئی حدف ہے آخر کیوں ازاداری آخر اتنا گریہ کیوں کیا کوئی خاص مقصد ہے کیا کوئی خاص حدف ہے کہ جس کی وجہ سے آئمہ نے ہمیں اتنی زیادہ تعقید کی کہ گریہ کرو گریہ کرو گریہ کرو کوئی شاعر ان کے پاس پہنچ جائے تو اس سے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ کچھ اشعار کو ہو اور جب وہ اشعار کہتا ہے شاعر تو جو کچھ اس وقت ان کے پاس موجود ہوتا ہے مثلا روایت میں چار سو درہم تھے ان کے پاس امام کے پاس وہ انہوں نے اٹھائے اور وہ شاعر کو دے لیے تو جو اطراف میں غلام موجود تھے انہوں نے کہا مولا اس نے تو چار ہی تو اشعار کہیں ہیں آپ نے فقط چار اشعار کے خاطر اس کو چار سو درہم دے دی ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو مولا نے دوسرے غلام کو آواز دی کہا اندر کچھ ہے کہا مولا کچھ درہم پڑے پڑے کہلے کہ آجو مزید منگوائے اور وہ بھی اس شاعر کو دے دی تو اب غلام سمجھ گئے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم چار سو پہ اعتراض کر رہے تھے مولا نے اور مانا کر اس کو دے دی بتانا فقط یہ چاہتے تھے کہ اس کی چار اشعار جو اس نے میرے جد حسین کے غم کے خاطر کہے ہیں اس کی اہمیت ان درہموں سے اور دیناروں سے کہیں زیادہ ہے اتنی فضیلت شاعر مولا کے پاس آیا کہا سنائے تم حسین کے غم میں اشعار کہتے ہو کچھ اشعار تو سنانا اس نے اشعار کہنا شروع کی اب مولا نے گریہ شروع کیا اتنا گریہ کیا کہ حتی اندرون خانہ سے فرمائش آئے کہ مولا ہم بھی اشعار سننا چاہتے ہیں تو مولا نے شاعر کو روک دیا کہ روک جاؤ ابھی اور ایک پردہ کھچوایا یہ روایت پڑھ رہا ہوں حدیث پڑھ رہا ہوں میں یہ کوئی تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں بتا رہا آپ کو حدیث سنا رہا ہوں پردہ کھچوایا ایک طرف اہل خانہ کو بٹھایا اور ایک طرف خود اور اصحاب بیٹھے اب شاید سے کہا کہ بلند عواص میں پڑھنا شروع کرو اس نے پڑھنا شروع کیا اور اتنا گریہ ہوا کہ حتیہ ان کی صدائیں کہتے ہیں اتنی بلند ہوئی کہ گھر سے باہر تک جانے لگی اتنی زیادہ اہمیت اس گریہ کے اوپر کہا تمہارے یہ دوسری روایت کہا تمہارے یہ جو آسو نکلتے ہیں جب آگ سے غم حسین میں عزاداری حسین میں تمہاری آگ سے آسو نکلتے ہیں پروردگار عالم فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ ان آسو کو جمع کر لو فرشتے ان آسو کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے جاتے سوال مولا ان آسو کو فرشتے کیا کرتے ہیں کہا ان آسو کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ ان آسو کو جمع کرنے کے بعد بہیشت میں بہنے والی نہروں سے ان کو ملا دو کہا ہم اس کی وجہ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پروردگار عالم اتنا موتر کر دیتا ہے کہ وہ بہیشت کی نہروں کی خوشبو پر غالب آجاتا ہے یہ آسو اور کتنی ہی کتابیں ایسی روایات سے کسرت کے ساتھ یعنی یہ روایت والد ہوئی لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے لوگ عموما سوال کرتے کہ آیا کوئی حدف بھی ہے آیا کوئی مقصد بھی ہے اس ازاداری کا آیا صرف گریہ مطلوب ہے کیا وجہ ہے اتنی تعقید بارن آج جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہمیں اس بات ازاداری نہیں کرنا دیکھیں پچھلی دفعہ پچھلی جو گزشتہ دروس ہوئے ہیں اس میں ہم نے اس بات ازاداری کو بہت ساری روایات آپ کے سامنے پیش کی تھیں جو موجود تھیں ان دروس میں وہ وہاں سے استفادہ کیا ہوگا انہوں نے اور جو افراد موجود نہیں تھے وہ مدرسے کی انتظامیہ سے دروس حاصل کر سکتے ہیں جن میں ہم نے وہ روایات بیان کی ہیں جس میں ازاداری کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے رونے کے اوپر جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں مجالس کے منعقد کرنے کے حوالے سے جو روایات آئی ہیں ان کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ آج نہ اس بات ازاداری ہے اور نہ اس بات گریہ ہے آج فقط ایک سوال کا جواب کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا اتنی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں کہ گریہ کرو رو ازاداری کرو ہر امام نے اپنے شیعوں کو ایک پیغام دیا ازاداری کرو گریہ کرو اور اس کا آج اتنا زیادہ بیان کیا کہ جو اپنی انتہا کی منازل پر پہنچتا ہے کیوں وجہ کیا ہے اس کو انتلاش کرنے کو کوش کر رہے ہیں بہرحال خود ایک گریہ کرنا ایک مطلوب عمر ہے چونکہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ فطری عمل کے تحت گریہ کرتا ہے گریہ کرنے والے انسان کو صحت مند کہا جاتا ہے اگر کوئی بچہ گریہ نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں بیمار ہے کیونکہ گریہ نہیں کر رہا بہت 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 کو ایسے کام انجام دی جاتے ہیں بچے کے ساتھ کی گریہ کرے اور پیدائش کے بعد جتنا زیادہ گریہ کرے کہتے ہیں سب زیادہ صحت مند بچہ وہی یہ معروف ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ تو اسی طرح سے اگر کوئی حادثہ غنمہ ہو جائے اور کوئی انسان گریہ نہ کرے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا کام کرو کہ یہ شخص گریہ کر لے کیونکہ اگر اس نے گریہ نہ کیا تو یہ مریض ہو جائے گا دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے واقعہ ایسے ہوتے ہیں مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اب بیٹی گریہ ہی نہیں کر رہی حالی کے بہت محبت کرتی دی تو اس قادرت اس کو رولاؤ کسی طرح سے تک اس کا اندر کا غبار نکل جائے تو گریہ کرنا خود بزاتے خود ایک سہتمند عمل ہے اور پھر سیدو شہدہ پر ہونے والا گریہ اس کے پیچھے تو استناد ہے روایات اور احادیث رسول امیر المومنین کی احادیث رسول کی احادیث فاطمہ زہرہ کی احادیث مختلف آئمہ کی بلکہ مختلف نہیں تمام آئمہ کی روایات کیوں اس لئے کہ یہ گریہ انسان کو کمال کی منزل تک پہنچ جاتا ہے مگر انسان کمال جو نہیں ہے انسان کمال جو ہے میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ آپ کو فلا کام کرنے سے ترقی کی فلا منزل مل جائے گی ہر مرحلے میں چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو چاہے وہ گھر کے مسائل ہو چاہے وہ فیملی میٹرز ہو چاہے وہ اس کے اخلاقی ہو چاہے وہ کوئی حوالہ کرنا چاہتا ہے یہ جستجو انسان کے اندر فطری طور پر تو اس آگے بڑھنے کے مراحل کو تیہ کرنا اور اس کے مقدمات کو فراہم کرنا یہ گریہ اس کی مدد کرتا ہے کہ انسان ترقی کی منازل کو تیہ کرے رشت کمال کے پاس پہنچے یہ الگ بات ہے کہ انسان کمال کو نہ سمجھے یہ پہلے بھی مرز کر چکا کہ اگر انسان کمال کو سمجھ جائے کہ کمال ہے کیا چیز بعض انسان کمال سمجھتے ہیں کہ مال دولت گھر کاروبار زندگی یہ کمال زندگی ہے جبکہ درحقی کر یہ کمال زندگی نہیں ہے انسان کی کمال معرفت پروردگار ہے کمال قرب الہی ہے کمال آئمہ سے قرب حاصل کرنا یہ کمال کی منزل ہے اور انہی چیزوں کو سمجھانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس نے زمین پر بھیجے کہ انسان ہے بھٹک سکتا ہے انسان یہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے یہ اپنے کمال کی منزلوں کو بھٹک سکتا ہے یہ غلط راستے پر جا سکتا ہے یہ اپنے کمال کی منزل کو پالینے چکر چکر میں غلط راستے کو اختیار کرتے ہوئے تباہی اور گمراہی کے راستے پر چلا جائے اسی کی ہدایت کیلئے انبیاء اور آئم آئے کہ کمال کی منازل کو سمجھا جا سکے پس انسان کا کمال اور اس کا روشت معرفت الہی کی منزل ہے جسے کہ اصول کافی کے پہلے باپ کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں جہاں علم کی بحث کی گئی ہے تو وہاں پہ ہر جگہ جو آئمہ کی احادیث نقل کی ہیں جہاں بجا یہ آیا ہے کہ علم وہ بہتر جو پروردگار سے تمہیں نزدیک کر دے اب سوال ایک انسان سوال ہے تعلیم کو حاصل کرے تو پھر تو اس کو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے وہ میڈیکل کالج میں جا کے یا انجینئرنگ کالج میں جا کے یا کسی اور کالج میں جا کے وہ کیا حاصل کرے گا مارفت پروردگار جی نہیں کیوں نہیں بالکل حاصل کر سکتا ہے ڈاکٹر اگر مومن بنے تو یہ خود مارفت کی منزل ہے انجینئر اگر مومن بنے خود مارفت کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آئمہ نے لوگوں کو مختلف تعلیم دی تاکہ وہ کمال کی منزل کو تیگر تے ہوئے اللہ کی مارفت کو حاصل کر سکیں مسلم میں مثال دیتا ہوں آپ کے لئے اب اسود دو ایلی نام سنا ہے آپ نے جی کون تھا جی مولا کعنات کے شاگر اور یہ وہ تھے کہ جو آپ اس وقت مختلف قسم کی گرامر آپ لوگ جو پڑھتے ہیں چاہے وہ کسی زبان کی گرامر ابتدا وہی سے ہوئی پہلی مرتبہ جو قرآن کے اوپر اعراب گزاری کی گئی یا مختلف ماضی مزارے اور مستقبل اور ان کی جو مثالیں اور ان کی جو کام تھے اس کے بارے میں جتنی بھی گرامر کی چیزیں ہیں اس کے ماہر ترین اس کے باپ کہتے ہیں اس کو مثال فادر آف گرامر حب الاسود دوئی کون امام علی کے شاگرد صحیح لیکن کس طرح سے کام کیا کہ علم دینے کے ساتھ ساتھ دین بھی لوگوں تک پہنچایا معرفت امام بھی لوگوں تک پہنچائی جابر بن حیان یا اس طرح کے دوسرے افراد بہت سارے افراد ہیں لیکن انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آئمہ کی معرفت کو آئمہ کے پیغام کو پہنچایا بس ہم دوسرے علم بھی حاصل کر سکتے ہیں معرفت الہی قرب الہی کو حاصل کرنے کے لئے کوئی فرق نہیں دوسرے علم میں بہرل اگر ہم تاریخ کے اوپر نگاہ دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اور آخ کو پلٹنے پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے کس طرح سے مختلف مقامات کے اوپر جا کر گریہ کیا مثلا حضرت حمزہ کا گریہ سعید گریہ ہمیں نعمت الہی نظر آتی ہے جو کہ قرب الہی کا باعث بنتی ہے خود گریہ کی بہت ساری اقسام ہیں تقریباً تین کلی اقسام میں تقسیم ہوتا ہے گریہ اور تین اقسام کے پھر اقسام بنتی ہیں جس کو ذکر کیا ہے ہم نے کہاں پر جب ہم نے اسبات گریہ کے درست دیئے تھے اس میں آپ کو یہ اقسام بتائیں تھی اس کو ہم دوران نہیں چاہ رہا میں آگے تہیر سے کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے پاس آج تھوڑا سا ٹائم بھی کم ہے اور موضوع بھی آج ہی مکمل کرنا ہے جواب دینا سوال آپ کے ذہن میں ہونا ایک فطرت انسانی کا شخص آئے یقینی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے نفوس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں مختلف نفوس پائی جاتی ہیں مختلف حرکات پائی جاتی ہیں تو اگر آپ منطق کے حوالے سے مطالعہ کریں تو وہاں آپ بتایا جاتا ہے کہ انسان باز رفعہ محبت کرتا ہے باز رفعہ انسان غمگین ہوتا ہے باز رفعہ انسان خورزدہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں کس میں وہم انسان اسے کہتے ہیں وہم انسان وہم کی اقسام یہ علم علیہ سے البتہ آپ لوگ یہ اس میں شروع نہ ہو جائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہم انسان میں آئیں نہیں وہ جو آپ وہم کریں وہ الگ ہے وہ جو ہم منطق کے لئے سے کریں وہ الگ چیز ہے بارال وہم انسانی کے اندر یہ شمار ہوتا ہے مثلا اگر ہم مانا کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے کہ عزا کے مانا ہیں عزاداری عزا عزا کے مانا ہیں سوگ اور مسیبت سبر کرنا اس پر کہ جس چیز سے انسان دور ہو جائے یعنی مثلا کسی کا انتقال ہو گیا کوئی چیز بچھڑ گئی دور ہو گئی اس پر سبر کرنا اس کو کہا جاتا ہے عزا اس کو لسان العرب نے ابن منظور نے نقل کیا ان معنیوں کو مثلا اسی لیے جب افراد ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور لوگ غمزدہ لوگوں کے پاس جمع ہوتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں گریہ و زاری کرتے ہیں اس عمل کو مجلس سے عزا کہا جاتا ہے اور ان مجالس کے انعقاد ہمیں نہ فقط انبیاء کی سیرتوں میں بلکہ رسول خدا کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے مثلا جنگ موتا کے اوپر جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت ہوئی تو یہ اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی گھر تشریف لے گئے گئے اور ان کے گھر جانے کے بعد بچوں کو پیار کیا ان کی زوجہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ ہمارے گھر پر تشریف لاؤ اور اتنی مہربانی کر رہے ہیں بچوں کے اوپر تو انہوں نے شہادت کی خبر سنائی خواتین جو رسول کے ساتھ گئی تھی انہوں نے ان کی زوجہ کے ساتھ گریہ اوزاری و ماتم کیا اور اس کو کسی اور نے نہیں نقل کیا اس واقع کو ابن اسیر نے القامل میں نقل کیا ہے جلد دو سفہ نمبر نوے اسی لئے خدا نے گریہ کو انسان کے لئے ایک رحمت قرار دیا ہے حتی یہاں تک کہ امام چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آنا قتیل العبرات آج بعض افرار اس کا تھوڑا سا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ مسائب کے حوالے سے کرتے ہوں لیکن صحیح ترجمہ یہی ہے کہ میرا قتل آسوں کا باعث ہے آنا قتیل العبرات میرا قتل باعث گریہ اور آسو اور اس طرح کی ایک مثال دی جاری ہے میرا قتل آسووں کا باعث ہے اس عبارت کو ابن قولوے نے کامل الزیارات کے صفحہ نمبر 108 میں ذکر کیا ہے اسی عبارت کے حوالے سے استاد علی سعادت پرور نے فروغ شہادت میں تھوڑی سی تشریح کی ہے میں انہی کے الفاظ میں آپ بیان کر رہے تاؤں کیا کہنا چاہ رہے بڑی اچھی مجھے لگی اس لئے میں نے آپ لوگوں کے لئے بھی اس کو تحریر کیا کہ بہت اچھے مطالب کنو نہیں یہاں پہ بیان کیا ہے کہ یہ جو مولا نے فرمایا ہے کہ میرا قتل آسووں کا باعث ہے گویا امام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا قتل باعث رحمت الہی ہے کیونکہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ آسو خود ایک رحمت الہی کا ذریعہ اور سبب ہیں کہ گویا امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرا قتل باعث رحمت الہی ہے یعنی میں درجہ شہادت پر فائز ہوا تاکہ مومنین میرے اوپر گریہ کرنے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے لبریز ہو جائیں ان کے دل نرم اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آئیں استاد علی سعادت پرور فروغ شہادت صفحہ نمبر 300 کتنی اچھی انہوں نے تعبیر کی اس کی اسی طرح سے ہمارے پاس کثیر تعداد میں احادیث آئیں کہ رسول اور آئمہ نے ازاداری کو انجام دیا سید شہدہ پر ماتم و گریہ و زاری اس کی فضیلت اس کے ثواب و عجر کو بیان کیا تمام یہ احادیث ویسے تو صحیح و سند ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بہت ساری احادیث میں ایسی بھی ہیں جن کی سند ضعیف ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ احادیث متواترہ ہیں اس لیے ان کا زوف ان متواترہ احادیث کی وجہ سے ختم ہو جائے گا اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں مشہور یہ کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ان کو اٹھا کے ہم سائٹ پر رکھ دیں جبکہ ہمارے علم کے لحاظ سے یہ احادیث بیکار نہیں ہوتی ہیں ان احادیث کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان احادیث کو استعمال کیا جاتا ہے تائید کے طور پر موئیت کے طور پر سپورٹ کے طور پر مثلا ہمارے پاس کچھ ایک مثال دے رہا ہوں تو یہاں پہ ان صحیف روایات کو دور نہیں ہٹائے جاتا بلکہ ان روایات کو موئیت کے طور پر ان کے ساتھ ملا کر پھر ایک مطلب کو نکال جاتا ہے یہ ایک فقی استنادی عمل ہے استحاد اسی کو کہتے ہیں خیر تو ہم یہ کہیں کہ جناب چونکہ حدیث متواترہ آپ کے ذہنوں میں کسے کہتے ہیں جی کسرت کے ساتھ نقل ہونے والی احادیث کو کہتے ہیں حدیث متواترہ مثلا حدیث غدیر خم متواترہ ہے یا اس طرح کی انامدت العلم متواترہ ہے یا اس طرح کی بہت ساری دوسری احادیث یہ ساری ساری احادیث متواترہ کہلائی جاتی ہیں اب اگر کوئی یہ کہے کہ متواترہ چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ احادیث اس حوالے سے جو موجود ہیں وہ حدیث متواترہ تو ہیں لیکن ایک جملے میں ادا نہیں ہے الفاظ الگ الگ ہیں سب کے کوئی کرے دس حج کا سواب کوئی کری ایک حج کا سواب کوئی کری چار عمرے کا سواب ایک کری آٹ عمرے کا سواب تو بس الفاظ سب کی الگ الگ ہیں تو اس کا مطلب ہم استفادہ نہیں کہ سکتے نا حدیث سے مطالب الگ الگ ہیں تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر حدیث متواترہ لفظی نہیں ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ حدیث متواترہ مانوی ضرور ہے یعنی مطلب وہی ہے الفاظ الگ ہیں ان احادیث جن کے الفاظ الگ ہوتے ہیں لیکن مطلب ایک ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے احادیث متواترہ مانوی مثلا پچاس حدیث ایک موضوع کے حوالے سے آئیں لیکن سب کے الفاظ الگ الگ ہیں تو ہم کہیں گے احادیث متواترہ مانوی چونکہ مانا ایک ہے سب کہہ رہے ہیں گریہ کرو اور اس کا عجر بہت ہے عجر کی مقدار مختلف ہے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن چونکہ گریہ کے موضوع کے اوپر ہے اور اس کے عجر کو ثابت کر رہی ہے مثلا پانچ سو راویوں نے نقل کیا اور سب نے لکھا کہ رسول نے کہا الفاظ کے تبدیل نہیں یہاں پہ سب نے ایک ہی الفاظ ادا کی تو ہم کہیں گے حدیث متواترہ لفظی دیکھیں اسطلاحات ذہن میں رکھ ہیں حدیث متواترہ لفظی ایک ایک لفظ ایک ہی ہے سب کا یہ حدیث متواترہ لفظی ہے من کو تم مولا حتی لفظ الگ نہیں ہوئے ولایت کے حوالے سے لیکن اگر لفظ الگ ہوں الفاظ مختلف ہوں معنی ایک ہو تو ہم کہتے ہیں جیسے گریہ کی احادیث یا ازاداری احادیث متواترہ مانوی چونکہ ثواب میں فرق ہے سب کے ٹھیک ہے واضح ہو گیا تو ہم کہیں کہ احادیث تو کسرت کے ساتھ موجود ہیں الفاظ ایک نہیں تو کیا ہو مانوی تو ہے تو ہم کہیں احادیث متواترہ ہمارے پاس ہے مانوی لحاظ سے جس میں عظمت گریہ ازاداری کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے چیئے مثلا امام زمانہ علیہ السلام نے بحر انوار میں علامہ مجلسی نے امام سے نقل یہ کیا کہ امام نے فرمایا توقی کے ذریعے سے امام نے فرمایا کہ حسین جس کا ماتم آلہ علین پہ حور العین نے کیا آسمان کے ساکینین نے عزاداری حسین انجام دی بحش کے نگہبانوں نے آسمانوں پر حتی زمین پر پہاڑوں نے دریاؤں نے خان کعبہ نے مشر الحرام نے مقام ابراہیم نے میرے جد حسین پر گریہ اور زاری کی یہ امام کا قول ہے اب ہوارے نزدیک دیکھیں ہم جو ہیں وہ تابع ہیں آئم معصومین کے ہم تابع کس کے ہیں آئم معصومین کے جو انہوں نے کہا سر آنکھوں میں اب اس کے آگے ہم چون اچھرا نہیں کر سکتے چونکہ امام معصوم نے کہا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اور وہ بات کیا تھی کہ لوگ اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں مثلا ایک صاحب تھے تو مجھ سے کہنے لے گئے کہ بھئی میں نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کیے آپ اس سے سوال کیجئے تاکہ اندازہ ہو کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کیے پہلے تا بھی یہ واضح کیجئے آپ نے تربیت کیسے کی سوال تو میں بچے سے آدمی تربیت کیسے کی کہا میں نے اس کو جو بھی باتیں بتائی ہیں دین کی اسلام کی اس کی حکمت و علت لازم بتائیے کہ دیکھو بیٹا اللہ نے یہ واجب قرار دیا ہے اس لئے کہ اس کی یہ فائدہ ہے اس لئے کہ اس کی یہ وجہ ہے تو بچے کے سامنے میں کچھ نہیں والا بچہ چلا گیا اٹھ کے تو اس کے بعد میں نے کہا کہ قبلہ آپ نے تربیت غلط کی اپنے بچے کی بہت غلط تربیت کی اس اپنی طریقے کو اپنی روش کو تبدیل کریں کہ کیوں حیران ہو گئے قبلہ ہم نے تو بڑی مہیند کی میں تو مطالعہ کرتا ہوں پڑتا ہوں اس کے بعد میں بچے کو بتاتا ہوں یہ باتیں میں نے کہ پھر بھی اپنا غلط کیا کہ کیوں کہ آپ نے جتنی باتیں اس کو بتائیں ہیں ان کی حکمتوں اور ان کی علتوں کے حوالے سے یہ تربیت اس کی کیے نماز کیوں پڑھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے روزہ کیوں رکھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے وضو کیوں کرتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے اس لئے کرتے ہیں میں نے کہا اگر کوئی ایسا حکم آگیا جس کی علت اور علتوں کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں اور اگر کوئی ایسا حکم آگیا کہ جس کی نہ علت پتا ہو نہ حکمت پتا ہو تو کیا آپ کا بچہ جس کی عادت آپ نے علت اور حکمتوں کے ذریعے سے ڈالی ہے تو کیا اس کا عمل وہ عمل کرے گا حکم کے اوپر نہیں مانے تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ تو عقل میں نہیں آتے ہمارے یہ تو ہم سمجھ نہیں پاتے یہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے جیسے عموما لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا ہے تو یاد رکھئے اللہ کے حکم میں ہمیشہ حکمتیں پوشیدہ ہیں اللہ تعالی خود حکیم ہے حکمتوں والا ہے اور حکمتوں کے بغیر اس کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے مگر یہ بھی اللہ کے اوپر ضروری ہے کہ جو جو حکمتیں اس کے مد نظر ہیں وہ ساری حکمتوں سے ہمیں بھی آگاہ کریں یہ ضروری ہے نہیں اللہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھی 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 ان حکمتوں کو جتنا مناسب سمجھا اس نے ہمیں بھی 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 اور جتنا مناسب نہیں سمجھا اس نے ہم کو نہیں بتایا لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل چھوڑ دیں اس کو پر اس کو انجام نہ دیں جو حکم دیا ہے پروردکار نے اسی طرح سے آئم معصومین مختلف احکامات آئم معصومین کی طرف سے آئے مگر اللتوں اور حکمتوں سے خالی ہوں گے وہ حکم ہرگز نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے حکمت نہ ہو کوئی نہ کوئی مومنین کا فائدہ اس میں پنہا ہے لیکن وہ راز آیا ہمیں بتانا ضروری ہے یا ہمارے علم میں آنا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہمارا کام بے حیثیت بے انوان مومن آئم معصومین کی پیروی کرنا ہمارا کام ہے جو کہہ دیا چاہے حکمت ہو چاہے حکمت نہ ہو ہمیں کوئی مطلب نہیں حکم آگیا بس کافی یہ سچا مومن سچا مومن کہا آگئے اچھا میں اس سے کہہ رہا تھا کہ تندور جو جل رہا ہے اس میں بیٹھ جاؤ تو یہ تذبب کا شکار تھا کہا آگئے تندور کھولو اندر کھول جاؤ کیا سامل تھا اس کا اس نے سوچا کہا مولا کیا حکمت ہے مولا کچھ اللت تو بتا دیں مولا میری جان کے پیچھے کیوں پڑ گئے مجھے کیوں تندور میں کچھ تو بتا دیں اگر اگر کوئی فائدہ میں دیکھوں گا اگر میری عقل میں آئی میری عقل نے سمجھا کہ ہاں تندور میں جانا چاہیے تب ہی تو جاؤں گا میں کیا مومن نے یہ کہا تھا کہا حکم ہے میرے مولا میرے مولا کا حکم آگیا میرے مولا نے کہا جلتے تندور میں کچھ جاؤ بیٹھ جاؤ کچھ نہیں دیکھ ایک لمحہ نہیں تھوڑا تو ٹھہڑ جاتا تھوڑا تو سوچ مولا کہ کیا رہے مولا کا حکم آگیا تندور کا دروازہ کھولا اندر مومن ایسا ہونا چاہیے یا پہلے والا ہونا چاہیے جو حکم آگیا عمل کرنا نہ حکمت پوچھی نہ علت پوچھی نہ یہ کہا کہ ہماری عقل میں آتا ہے ہماری عقل میں نہیں آتا ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بہت سے قوانین ہیں میں مثال عمومت درس میں دیتا رہتا ہوں تو مومن کا عمل ایسا ہونا آجے گی اس کو کہنے مومن بارل اب جو سوال ہم نے اٹھا یا ہے چونکہ وہ پس وقت کم ہے تو اس لیے ہم تھوڑا سا سینسر بورٹ اٹھا دیتے ہیں کہ ہمارے درس کو آپ کے لئے آسان بھی کر دے صحیح جو ہمارے پاس کسرت کے ساتھ روایات ہمارے پاس موجود ہیں یہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ عزداری کے عنوان سے چونکہ ہمارا موضوع عزداری کو اس بات کرنا ثابت کرنا نہیں ہے وہ ہم پہلے درس میں کر چکے ہیں ثابت عزداری کے حوالے سے بہرہ درس ہو چکے گریے کیا سواب ہیں کتنی تعقید آئیے کتنی روایات آئیے اس موضوع پہ ہم نے بہت پہلے درس دی چکے ہیں موجود ہیں آج ہمارا سوال ایک اور وہ یہ ہے کہ آیا حدف ہے کچھ عزداری کا آیا کوئی مقصد ہے کوئی علت ہے کوئی حکمت ہے تو ایک کتاب ہے اس کا نام ہے صحاب رحمت یعنی رحمت کے بادل اگر میں ترجمہ اور گمہ کروں انہوں نے بڑی اچھی کچھ عبارتیں دی ہیں وہیں سے میں کوڈ کر رہا ہوں آپ کے لئے کہ چونکہ میرے موضوع سے مربوط ہیں فرماتے ہیں کہ رسول خدا اور آئیمہ نے مومنین کو ہمیشہ بہت زیادہ تعقید کی کہ دیکھو امام حسین پر میرے بیٹے پر گریہ کرو میرے فرزن کے حوالے سے مجلس کا انقاد کرو مجلس برپا کرو ازاداری کرو گریہ کرو بہت سارے ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ بارال وہ تبرک کے حوالے سے کس طرح سے لوگ تبرک پر خرچ کرتے ہیں امام نے کہ میں زمانہ لیتا ہوں جتنا تم خرچ کرو گے اس سے زیادہ تم کو عطا کر دوں گا اس سے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی اہم روایت موجود ہے کتنی زیادہ تاقید آئی ان ازاداری کے اوپر ان گریہ اوزاری کے اوپر بہت زیادہ تاقید آئی لیکن بعض نادان افراد دین اسلام اور اس کے روح سے اصن یا بے خبر ہیں یا حدیث سے کسیرہ کا مطالعہ نہیں کیا اور بعض افراد ان احادیث کو پڑھنے کے بعد ان کی تعبیلات میں لگ جاتے ہیں کہ چونکہ ان احادیث کے اندر بیان شدہ حکم کو ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی ہوتی ابھی میں نے مثال دی کہ چونکہ ہماری خیر سوچے ہیں مگر آئمہ کی اقول اقول کاملہ کی منزل پر نہیں آئمہ ماسومین کی اقول اقول کاملہ ہیں یہ عام انسان ہیں ہم کہ جن کی اقول اقول ناقصہ ہیں وہ اپنے عقل کے دائرے میں ان احادیث کی تعویل کے ذریعے سے ان احادیث کو تعویلات کے ذریعے سے اپنی ناقص عقل کے درمیان میں لانا چاہتا ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے کیوں حکم دیا گیا اس کے پیجے حکمت کیا یا یہ کہ انہوں نے علم حدیث کا علم ہی کم حاصل کیا یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ احادیث کا علم خود ایک خاص علم ہے خود ایک سبجیکٹ ہے علم حدیث اس میں قواعد ہیں اصول ہیں زوابط ہیں اقسام ہیں جب تک آپ بھی ان کا علم حاصل نہ کرے کامل جب تک حدیث کے صحیح معنی میں وہ صحیح انداز سے اس کو پہچار نہیں سکتا یا یہ مشکل ہے ان کے ساتھ کیونکہ کہ جس الفاظ کو احادیث میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے اور ہمیشہ آزاداری اور گریہ کی تاقید کی گئی ہے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کیا اعتراض کرتے ہیں پس اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم آحادیث کو لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں جنت کا راستہ اور داخلہ دکھائے جا رہا ہے کہ تمہیں تو جنت مل جائے گی پھر احکام دین کا کیا ہوگا عمومن لوگ سوال کرتے ہیں دیکھیں پہلے بھی مثال دوں میں آپ دیکھیں بعض جگہ ہمارے پر وقت کا مسئلہ ہے اب جلدی سے میں گو جاتا ہوں بعض دفعہ ہمارے پاس ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جس میں ہم دوسرے کو پر فتوہ لگانے میں دریغ نہیں کرتے ہم مفتی فورم بنتے ہیں مثلا ازاداری ہوئی اچھا میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھے گئے میں تائید کر رہا ہوں کہ اچھا حمل میں ایک مثال دے رہا ہوں مثلا ازاداری کے بعد سو گئے اور نماز قضا ہو گئی تو ہم فورا فتوہ کیا دیتے ہیں تمہارے ازاداری کا فائدہ کیا تمہیں تو نماز ہی قضا ہو گئی یہی ہوتا ہے نا یہی سنائے جاتا ہے حالی یہ غلط ہے دو عمل ہیں ایک ازاداری اور ایک نماز ازاداری انجام دی ہے اس کا اس کو سوام ملے گا نماز قضا کی ہے اس کا اس کو ازاد ملے گا نماز کیوں قضا کی اس فیل کی وجہ سے آپ کا دوسرا نیک عمل ضائع نہیں ہوگا ہم لوگ کیا دونوں کو ملا دیتے ہیں یہ غلط فہمی ہے غلط چیز دو الگ فیل ہیں اس نے ازاداری انجام دی اس کو سواب ملے گا اس نے ایک گناہ کا کام انجام دیا ہے اس کو گناہ ملے گا لیکن ایک عمل کی وجہ سے مداخلت نہیں ان دو عمل جہاں مداخلت آ جائے مثلا نماز اب میں مثال ایک ایسی دے رہا ہوں کہ شاید آپ کو مثال دیتا ہوں مثلا نماز ایک ایسا شخص جو نماز پڑھ رہا ہے دیکھئے جا کے توزر مسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے ایک نماز پڑھ رہا ہے شخص اور نماز کے دوران میں مثلا نام احرم کو بھی دیکھ رہے نماز باطل اس کی جی نہیں دیکھا فقہ میں اختلاف ڈال دیا میں نہیں جی کیا ہوا نماز باطل نہیں نماز دو عمل ہیں نماز توزر مسائل میں لکھا ہو ہے نماز اس کے صحیح ہے لیکن وہ جو عمل انجام دے رہا ہے نام محرم کی نگاہ کا وہ گناہ ملے گا اس کا گناہ اپنی جگہ ہے نماز اس کے صحیح پس جب بھی دو الگ الگ عمل ہوں گے ایک دوسرے کے اندر تداخل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دونوں عمل صحیح ہوں گے تو پس اگر ازاداری کیے تو ازاداری اس کو سواب ملے گا نماز اس نے اگر بالفرض مومن کو نماز تو قضاء نہیں کرنا چاہئی لیکن اگر ہو گئی تو اس کو گناہ ملے گا ایک دوسرے کے عمل سے تداخل نہیں ہے اس لیے وہ اپنے اپنے جگہ پر قائم ہیں اسی طرح سے ازاداری اور گریہ ہے بارال یہ گریہ ازاداری کی تعقید اگر ہم بیان کر دیں لوگوں کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب بس دین احکام عمل یہ تو سب رکھ دیں ہم جنگ جنگ کی گارنٹی مل گئی نہیں ایسا نہیں کیوں اس لیے کہ یہ گریہ ازاداری خود اس کے لیے رحمت کا باعث ہی اسی لیے ہیں کہ اس کو وہ دین کی جانب لاتی ہیں یہ ازاداری ہے جو دین کی جانب لاتی ہیں ممکن کا جانا کم ہوتا ہے ممکن ہے کہ میری بات ایک عجیب سے لگے آپ کو بہر علماء نے بھی رکھا ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے ازاداری بہت بڑی نعمت ہے آپ کی واقع نعمت ہے یہ رحمت ہے کتنے ہی لوگ ہم نے دیکھیں کچھ جو دوسرے دینوں پہ تھے اس حق کے اوپر آگئے کتنی افراد ہیں بسی رحمت ہے نعمت ہے یہی ازاداری باعث ہے کہ انسان کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے یہ ازاداری ہے یہ گریہ ازاداری ہے جو دین سے جوڑ کے رکھتی کتنا ہی بے دین افراد کیوں نہ ہو کتنا ہی گناہ گار انسان کی نہ ہو جیسے محرم آتا ہے اسے کو گناہ کے کام کے لئے تو بستق فرلا محرم کے دین ہے بھئی وہ گناہ گار شخص ہی کہتا ہے تو واقعا یہ رحمت ہے ہی نہیں مومنین کے لئے کیوں گناہ سے بچا رہتا ہے کم اس کم اندرز دنوں میں بچا رہتا ہے یہ خود رحمت کا باعث ہے خود نعمت کا باعث ہے خود اس کو دین کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہے بارل اب چونکہ بہت مختصر کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ اگر تم گرمی میں باہر جاؤ گے تو تمہیں گرمی کا نزلہ ہو جائے گا یا سردی کے موسم میں یہ بتا جائے کہ باہر جاؤ گے سردی لگ جائے گی تو تمہیں جب نزلہ ہو جائے گا تو مثلا فلا ٹیبلٹ ملتی ہے یہ بلکل صحیح کر دیتی یہ یہ میں ٹیبلٹ دوں گا تم کو یہ بلکل تمہ صحیح کر دی گی آیا میرے یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں ٹیبلٹ دے دوں گا اور تم صحیح ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہتمن باہر جاؤ اور نزلہ کروانے کے بعد پھر ہتمن واپس آؤ تاکہ میں ٹیبلٹ دوں یہ کہاں سے نکلا مطلب بتائیے نہیں واقعا بتائیے میں یہ کہوں کہ فنا مرض اگر باہر گئے تو ہوگا فکر نہیں کرو یہ ہوگا میرے پاس علاج موجود ہے ایک ایسی گولی میں نے اجاد کیے جو اپنی جیب سے نکا کے دوں گا اور فورا کے فورا اثر ہوگا اور صحیح بلکل صحیح ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ میں آپ لوگوں سے یہ کہ رہا ہوں کہ ہتمن باہر جائیں اور مریض ہوں پھر واپس آئیں تاکہ میں ٹیبلٹ دوں آپ کو یہ مطلب اس کا یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مریض ہو جاؤ بل فرض تو فکر نہیں کرنا روز محشر میں موجود ہوں شفاعت کے لئے کیونکہ تم ازادار ہو آیا مگر آئیم نے یہ کہا ہے کہ تم گناہ کرو حتمن کرو جب آؤ فکر نہیں کرنا ہم تمہاری شفاعت کے لئے وہاں موجود ہیں چونکہ تم ازادار ہو تم نے امام حسین پر گریہ کیا ہے ہرگز یہ مطلب نہیں یہ ان کا مطلب ان کی مراد فقط دو ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک گناہگار کو امید دلانا ایک گناہگار کو امید دلانا کیونکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے خدا کی رحمت سے انسان کو مایوس کر دن یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام دین وہ ہے جو ہمیشہ امید دلاتا رہتا انسان خطہ کا خطلہ ہے کہیں اگر گناہگار مگر چھتے امام کی روایت نہیں سنی کہ ایک دشمن آیا اور کہ آپ کی مومن کو میں نے دیکھا گناہوں کے نام روایت میں موجود ہیں میں مناسب نہیں لینا کہ آپ کا مومن فلا کام انجام دیتا کہ کیا کرے انسان کر سکتا ہے کہ مومن آپ کا فلا گناہ انجام دیتا انسان کیا کر سکتا ہے دیکھیں کیا آخر میں جھوٹ کے اوپر آگے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا کر سکتا انسان تو اس کا مطلب ترغیب نہیں دے رہے وہ گناہ کی وہ امید رحمت دے رہے ہیں ازاداروں کو کہ دیکھو ازاداری کرو گریہ کرو ماتم کرو مجلس کرو اگر گناہ گار رہے گناہ باقی روایت تو ایسی موجود ہیں گریہ کرو ازاداری کرو مجلس کرو تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے ایسی روایتیں موجود ہیں اب وہ وقت نہیں میرے پاس کہ ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ مجلس ازا کم سعید مہدی سعید مہدی کربلا میں ہوتے تھے کربلا میں ان کی پوری عمر گزر گئی ایران اور عراق کے حالات خراب ہوئے کربلا میں گزرا ہو روزانہ حرم کو دیکھتا ہو اس سے اتنی زیادہ رغبت اور محبت ہو گئی حرم سے کہ جب اس نے سنا کہ جناب اب تم مجھے جان نہیں پڑے گا تو بار بار خود ہی انہوں نے نقل کیا کہ میں حرم میں گیا اور اتنا رویا اتنا گریہ ازاری کی امام کہ مولا آپ سے رخصت ہوتا ہوں زبر دستی جان مجھے کیا کروں میں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ودا کرنا آیا ہوں ودا کیا خوب گریہ کیا اس کے بعد حرم سے باہر آ گئے اور حرم سے باہر آنے کے بعد پھر دورتی ہوئے حرم میں پہنچ گئے پھر رونے لگئے مولا جاروں میں تین چار مرتبہ باہر آئے اور پھر اندر چلے گئے یعنی حسن تل ہٹ نیرا حرم سے اتنی محبت باہر آتے ہیں پھر دوڑ کے اندر چل جاتے ہیں کہ مولا جاروں میں شاید کوئی امید مولا کی طرف سے نظر آ جائے جب بھی چوتھی پانچ ہی بار حرم کے اندر گئے ہیں گریہ کرتے ہوئے تو اس بات کہتے ہیں کہ میں نے خود امام کو حرم کی ذریع میں انہی آنکھوں سے زندہ حالت میں دیکھا امام کو دیکھا امام نے کہا سعید تم چلے جاؤ مجبوری تم چلے جاؤ میں نے تمہاری ذاتوں کو قبول کیا کہ مولا حرم سے آپ کے دل نہیں چاہر نکل نکلنے کا میں کیسے چھوڑ دوں کہ نہیں سعید تم چلے جاؤ اور جہاں جانا اور جب تمہیں پتا چلے کہ فلا جگہ میری مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے تو ان مجالس میں جا شرکت کرنا چونکہ وہ مجلس کا مقام ہی میرا حرم ہے تو مجالس عزا کو اپنا حرم قرار دیا اب آئیمہ نے ایسی روایت احادیث کو بیان اس لئے کیا ہے کہ امید دلائی جائے لوگوں کو تاکہ وہ گناہوں کو کسی مگر توبہ ستحوال کے لئے کتنی روایتیں پھر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے توبہ ستحوال کے دروازے تمہارے لئے کھول دیا اب تم جاؤ چھٹی جتنے چاہو گناہ کرلو آجو توبہ ستحوال کرلینا مگر قبول نہیں کرے گا توبہ ستحوال اللہ پھر اس کا اللہ وہ کہہ رہا ہے گناہ کرلو نہیں حضوں اللہ امید کا ایک دروازہ کھول رہا ہے کہ دیکھو گناہ گار ہوگے کروگے لیکن میں تمہارے لئے ایک امید کا راستہ کھول رہا ہوں یہاں آکے توبہ کرلینا جب آوگے میرا دروازہ تمہارے لئے کھلا ہے بلکل اسی طرح سے آئمہ نے آزاداری کی احادیث کو بیان کیا ہے کہ میں نے دروازہ کھلا رکھا ہے میرے ماننے والوں میرے شیعوں میرے چاہنے والوں مجھ سے محبت کرنے والوں اگر گناہ کر بھی لوگے تو میں تمہارے شفاعت کے لئے قیامت کے دن موجود ہوں گا امید دلائی ہے اور یہ آسو یہ گریہ یہ ازاداری یہ باعث امید ہیں چونکہ ہمارے پر موقع نہیں ہے ورنہ درست بہت طولانی ہو جاتا اب سوال کا جواب آیا کسی روایت میں کسی آئیمہ نے کسی معصومین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہماری ازاداری اور گریہ کا عدف کیا ہے روایات کسیرہ کا متعلق کرنے کے بعد جو علماء نتیجہ بیان کرتے ہیں وہ ان احادیث سے مراد حدف مقصد فقط چند چیزیں ہیں ایک کہتے ہیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ روایات کے متعلق کرنے کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ گریہ یہ ازاداری یہ ماتام یسین یہ خود ایک حدف ہے خود حدف ہے یعنی خود ازاداری خود یہ گریہ کرنا مطلوب ہے خود یہ گریہ کرنا مطلوب ہے دو چیزیں ہمارے پاس ایک طریقیت اور ایک ہے موضوعیت طریقیت یعنی کسی عمل کو انجام دینے کے بعد کسی منزل پر پہنچنا اس منزل کو حاصل کرنا اس کو کہتے ہیں طریقیت روزے کو میں نے واجب کیا ہے لَا لَا تَتَّقُون تَاکِ شاید تم متقی بن جاؤ حدف بتا دیا متقی بننا ہے روزہ طریقیت ہے تقوی کے لیے متقی بننے کے لیے ایک چیز ہوتی موضوعیت کنی مجھے کسی قسم کی اہداف کی ضرورت نہیں مجھے یہ عمل چاہیے خالص اس کو کہتے ہیں موضوعیت گریہ عزاداری روایت کسیرہ علماء کی نظر میں یہ خود موضوعیت ہے طریقیت نہیں ہے موضوعیت ہے حدف ہے کہا اگر کوئی اعتراض کرے کہ گریہ کا فائدہ کیا مگر آپ گریہ چاہتے ہیں امام حسین کیا فائدہ ہوگا امام حسین آپ کیا فائدہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کو آپ کے نماز وں کی ضرورت ہے آپ کی عبادت وں کی ضرورت ہے آپ کے روزوں کی ضرورت ہے آپ کے روزوں سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کی نماز سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کے حج سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا بس ان کو ضرورت نہیں ہے یہ ہم ہمارے ہمارے بلن ہمارے جو گریہ کرے گا اس ہم 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 اب وقت کا مسئلہ ہے حضرت فاطمہ زہرہ کے لئے روایت بحرور انبار کے اندر حضرت فاطمہ زہرہ جب جنت میشر میں آئیں گی مختصر کرنا ہوں جب میشر میں آئیں گی میشر میں آنے کے بعد دروازے کے باہر کھڑی ہو جائیں گی دروازے کے باہر جب کھڑی ہو جائیں گی تو پروردگار کہے گا فاطمہ جنت تو تمہاری لئے خلق کی ہے تم جاؤ کیونکہ سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت زہرہ کے حوالے سے آیا ہے کہ تم جاؤ کہا نہیں حضرت فاطمہ زہرہ جو ہے وہ کہ منع کر دیں گے میں نہیں جاؤں گی کہا کیوں نہیں کہ میں اپنے شیعوں کو لے جاؤں گی سب کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ہم نے تمہاری سفارش کو تمہاری بات کو قبول کیا تو اپنے شیعوں کو لے جاؤں تو اب یہ صدا لگائیں گے سارے شیعہ جامعہ ہوں گے شیعہ اپنے مومنین کو لکے جنت میں مومنین کو جنت میں فاطمہ زہرہ ابھی بھی جنت کے باہر کھڑی ہوں گی کہا کہ اب کیوں نہیں جا رہی فاطمہ کہا نہیں اب میں اپنے چاہتی ہوں کہ شیعوں کے کہ جنہوں نے میرے شیعوں کے اوپر اتنا بھی ذرہ برابر بھی احسان کیا ہے ان کے احسان کو چاہتا ہوں یہیں پہ چکا دوں اس احسان کے بدلے میں ان کو بھی جنت میں لے کے جانا چاہتی ہیں اتنا صدا آئے گی کہ اچھا ان کو بھی لے جاؤ روایت کوئی مختصر کیا ہے میں نے وقت کی بناتا یہ عظمت ہے ازاداری یہ گریہ خود مطلوب چیز ہے حدف ہے یہ مودت کا اظہار ہے مگر دنیا کے اندر کچھ سیاسی جلسہ ہوتا ہے کتنا لوگ پوسٹر بازی بینر بازی اشتہار پیسے کا خرچہ کھانا پینا لالچے کتنی ہی لالچے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ٹیوپے ہاں پہ کتنے ہوتے ہیں جلسے پھر بھی لوگ کم مجلس کا اعلان ہوتا ہے کتنی بڑی تعداد پہنچتی خود با خود شوق سے پہنچتی شوق سے پہنچتی پس یہ کیا ہے اظہار محبت اور اظہار مودت ہے کون کس کے لئے گریہ کرتا ہے مگر آزاداری کتنے سال سے ہو رہی ہے چودہ سال سے چودہ سال سے آزاداری ہو رہی ہے وہی پرانی باتیں ساری پرانی باتیں دو محرم کو امام حسین آئے محرم دو محرم کو امام حسین آئے کس کو نہیں پتا ہر سال سنتے آئے سب کو پتا ہے آئی ادھر زاکر کہتا ہے دو محرم کو امام حسین کربلا میں آئے ہیں حسین کے چاہنے والوں کے آنکھوں سے آسو ٹپکنا شروع مگر یہ محبت اور مودت نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہتے ہیں حسین میں روایت ہے کہ حسین کا نام کوئی نہیں لے گا مگر جو لے گا اس کی آنکھوں سے آسو ٹکیں گے یہ محبت اور مودت کی علامت ہے یہ خود آئیمہ کا حدف ہے عزاداری کا انعقاد گریہ وزاری خود مطلوب آئیمہ ہے جس کو علماء نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے اس کی بہت سارے دلائل معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کے سامنے وقت کے رہا سے بیان نہیں کر سکا کیونکہ بہت نورٹس بنا کے لے کر آیا تھا بارال انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو پر ہم تفصیل سوگی آپ سے گفتگو بات کریں گے اور مختلف دلائل مختلف اس کے ہاں آثار اور فوائد ہیں آثار اور فوائد ہدف نہیں ہیں آثار اور فوائد وہ الگ چیزیں لکھے بھی لے کر آئے تھا میں نورٹس کے طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے آثار اور فوائد کیا کیا ہیں جو کہ موقع نہیں ملا انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے پر خلاصہ میں بیان کر رہتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا فائدہ یہ کہ انسان خربِ الہی کا باعث منتا ہے اس کا اظہار کی ہوتا ہے اس کا اظہار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مودت و محبتِ اہلِ بیت عجرِ رسالت کو عدا کرنا ہی اس کے ذریعے سے جو روایت کے ہمیں معلوم ہوتا ہے پس حدف مطلوب گریہ اور مزہداری خود ایک حدف ہے اور یہ مطلوبِ آئمہ ہے اس کو قصرت کے ساتھ انجام دینا چاہیے اس میں سستی یا کوئی ایسا کام کہ جس میں عزہداری کے نقص کا کوئی باز بنے یہ جائز نہیں ہے قطی طور پر اور اس کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے ایک مطلبہ صلوات پڑھیں موسیقی موسیقی موسیقی